Good morning student آج ہم انوشید لکھن کریں گے کس پرکار سے انوشید ہم لکھ سکتے ہیں آسانی سے اور اپنے ویجاروں کو کس پرکار سے ہمیں ایک کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے کچھ چھوٹے چھوٹے سے نیم اور کچھ دھیان دینے یوگے باتیں جو ہمیں یاد رکھنی ہے تتہا شاید ہم اپنا انوشید کریں گے انوشید میں کسی ایک ہی ویجار کو لکھا جاتا ہے اسے نیبند کا چھوٹا روپ کہہ سکتے ہیں انوشید لکھنے کا بھیانس کرنے سے بھاشا گیان بڑھتا ہے اور لیکھن یوگتہ کا وکاس ہوتا ہے کسی بھی ویجار پر ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے انوشید لکھ کر ایک نیبند بھی تیار کر سکتے ہیں انوشید لکھتے سمیں دھیان رکھنے یوگے باتیں سب سے پہلے دیئے گئے ویجار کے بارے میں من میں ویچار کرنا چاہیے یعنی کہ جو بھی ہمیں ویشہ دیا گیا ہے جو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے ہمیں اپنے من میں سوچنا ہے من میں ویچار کرنا ہے من میں جو ویچار آئیں انہیں ایک دوسرے سے جوڑتے ہوئے کرم میں لکھنا آتھا جو بھی آپ کے من مستقش میں ویچار آ رہے ہیں ان ویچاروں کو آپ جوڑتے چلے جائیے تک پچھات بھاشا سرل شد ایوم سپسٹ ہونے چاہیے جو بھاشا ہو وہ سرل ہونے چاہیے شد ہونے چاہیے اور سپسٹ ہونے چاہیے بھاشا ایک دم سرل یعنی کہ آسان ہونے چاہیے شد ساف مطلب شد ہونے چاہیے اچھی ہونے چاہیے اور سپسٹ ایک دم کلیر سپسٹ ہونے چاہیے انوچیت کے واقعے سرل اور چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے جو انوشید لکھ رہے ہو انوشید کے جو واقعوں ہوں وہ سرل ہونے چاہیے انوشید کے واقعے انوشید کے واقعے سرل یعنی کہ آسان ہونے چاہیے اور چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے کسی بھی بات کو دہرانا نہیں چاہیے کسی بات کو ریپیٹ نہیں کرنا آپ کو دہرانا نہیں ہے کسی بھی بات کو دہرانا نہیں چاہیے شبدوں کی سیما کا دھیان رکھنا چاہیے جو شبد سیما تے کی گئی ہے وہ شبدوں کی سیما ان کا دھیان رکھنا چاہیے آپ نیچے کچھ انوچھید دیے جارہے ہیں ان کو پڑھنا جیسے یہاں پہ میں نے آپ کو لائف کلاسز میں بھی سمجھائے تھا پر شاید ایسی ایک کلاس میں ہوا ہے پر دیکھیں یہاں پہ ہم انوچھید کے بارے میں بات کر رہے ہیں انوچھید اگر آپ کوئی بھی کسی بھی توہار سے سمبندی داتا ہے یا کچھ بھی آتا ہے تو آپ کو اس توہار کے بارے میں جو بھی پتہ ہے آپ اپنے وچاروں اس توہار پر پرسطوط کر سکتے ہیں چاہے وہ رکشہ بندن ہو چاہے دیپاولی ہو ہولی ہو کرسماس ہو یا پھر اید ہو جو بھی آپ کی توہار ہوتے ہیں تو ان سے سمبندید ہم اپنے وچار جو بھی ہمارے من میں آتے ہیں من مستقش میں جو بھی وچار ہمارے آتے ہیں ان وچاروں کو ہم ایک کر کے ایک جھٹ کر کے اور انوچھے لکھتے چلے جاتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ ہولی کے بارے میں دکھا رکھا دیکھی دھیان سے ہولی ہولی ہندو کا پرمک توہار ہے اسے سبھی لوگ ہرش اور اللہس کے ساتھ مناتے ہیں یہ توہار فاگر ماس کی پرنیما کو منایا جاتا ہے یہ توہار برائی پر اچھائی کی جیت کا پرتیق ہے کہا جاتا ہے کہ جب اتی اچاری راجہ ہرن کشی اپنے اپنے پتر بھکت پرلاد کو مارنے کے لئے اسے اپنی بہن ہولی کا کی گود میں بٹھا کر اگری میں پرویش کروایا تو بھگوان ویشنو کی کرپا سے پرلاد تو بچ گیا کنتو ہولی کا جل گئی تب ہی سے ہولی جلائی جاتی ہے ہولی کے لئے لوگ کافی دن پہلے سے ایک کھلے ستھان پر لکڑیاں کٹھے کرتے ہیں ہولی کے دن ہولی کی پوجہ کی جاتی ہے رات کے سمیہ ہولی جلائی جاتی ہے ہولی کی آگ میں جو کی بالیاں بھون کر لوگ ایک دوسرے کو ہولی کی بدھائی دیتے ہیں اگلے دن لوگ ایک دوسرے کو گلال لگاتے ہیں ایک دوسرے پر رنگ ڈال کر ہولی کھیلتے ہیں گھروں میں گچھیا اور ترہ ترہ کے پکوان بنائے جاتے ہیں اس توہار پر لوگ آپس کا بیر بھلا کر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں مطورہ ورندہ ون میں یہ توہار بڑے ہی اللہ سے منائے جاتا ہے برسانہ کی ہولی پورے سنسار میں پرسد ہے یہ بھائی چارے اور مل جول کا توہار ہے اسے ہمیں مل جول کر منانا چاہیے دیکھا آپ نے کہ کس پرکار سے مطورہ ورندہ ون بھی اس میں بات کی گئے کہ یہ توہار ہے بڑے ہی اللہ کے ساتھ منائے جاتا ہے اور پورے سنسار میں برسانہ کی ہولی پورے سنسار میں پرسد ہے بھائی چارے اور مل جول کا توہار ہے اور ہمیں مل جول کر اسے منانا بھی چاہیے تو یہ بات ہی ہولی کی اسی پرکار سے کوئی انیہ بھی آپ کے پاس توہار آتا ہے تو آپ نے دیپاولی کے بارے میں آپ جو جانتے ہو رکشہ بندن کرسمس اید یا انہی کسی بھی توہار نوراتری بھی ہوتے ہیں نوراتری کے سمیہ پر بھی بنائیتا ہے جن ماسٹ میں آنے والی ہے جن ماسٹ میں سے سمبندی جو بھی مطلب آپ کے مند میں جو وچار ہوتے ہیں کس پرکار سے لوگ کیا کرتے ہیں اپنے کارکرم کیا رہتا ہے تو وہ جو بھی بیٹر ٹوپک ہوگا جو بھی آپ کا وشہ ہوگا اس وشہ سے سمبندی جو وچار آپ کے مند میں آتے ہیں بس اس کو لکھتے چلے جائیے وہ آپ کے انوچھید بن جاتے ہیں انوچھید بن جائے گا لیکن یہ دھیان رکھنا ہے کہ انوچھید کی شبد سیما کتنی ہے جتنی شبد سیما ہوگی اسی کی آدھار پر آپ کو اپنے شبدوں کو لکھنا ہے اب اگلا دیکھئے ہاں اگلا آپ کا انوچھید ہے سمیہ کا مہتو تو سمیہ کے جیون میں بہت منوشے کے جیون میں سمیہ کا بہت ہی مہتوپون ستھان ہے جو وقتی سمیہ کا صد اپیوگ نہیں کرتا وہ جیون میں کبھی سفلتہ پراب نہیں کر سکتا کیونکہ سمیہ کا اچھت نیوجن ہی سفلتہ کا پراثم ستھانت ہے اپنے ادیشی کی پرابتی ہے تو منوشے کو یہ سنشت کرنا چاہیے کہ وہ سمیہ کا صد اپیوگ کریں ودھیارتی جیون میں تو سمیہ نیوجن اور بھی آوشک ہے کیونکہ ودھیارتی جیون ہی منوشے کے بھاوی جیون کا آدھار ہے تعلیقہ بنا کر ویبھین کاریوں کو کرنے کے لیے سمیہ نشت کریں ہر کارے کو نشت سمیہ اوڈھی پر یا پہلے سماپت کرنے کا پریاز کریں تاکہ آپ بچے ہوئے سمیہ میں اپنے انہی کاریوں کو پورا کر سکیں تو دیکھیں کیا لکھا ہے سب سے ادھر مہتو پونچی تھے یہ ودھیارتی جیون میں سمیہ نیوجن اردھارت کس پرکار سے آپ کو اپنا سمیہ کہاں لگانا ہے یہ اور بھی زیادہ آشک ہے کیونکہ ودھیارتی جیون ہی منوشے کی بھاوی جیون کا آدھار ہے تعلیقہ بنا کر ویبھین کاریوں کو کرنے کے لیے سمیہ سنشت کرنا چاہیے تعلیقہ تھا ٹائم ٹیبل بنا کر آپ کو اپنا سمیہ یاد اکھنا ہے کہ کس پرکار سے آپ کو کرنے ہیں تو اس کے لیے آپ ٹائم ٹیبل بنا لیے چاہیے اپنا تعلیقہ بنا سکتے ہیں سمیہ نشت کر سکتے ہیں ہر کارے کو نشتی سمیہ ادھی پر یا پہلے سماپنگنے کا پریاس کریں تاکہ آپ بچے ہوئے سمیہ میں اپنے انہیں کاریوں کو پورا کر سکیں مہان ودوانوں نے بھی سمیہ کے مہت وہ کو سویکارہ ہے جیور میں وہی لوگ انتی کر پاتے ہیں جو سمیہ کے مہت وہ کو سمجھتے ہیں ہمیں اپنے قیمتی سمیہ کا ویوستی دھنگ سے اپیوگ کرنا چاہیے مہان ودوانوں میں بھی سمیہ کے مہتو کو سویکار کیا ہے کہ لکھا ہے مہان جو ودوان ہے انہوں نے بھی سمیہ کے مہتو کو سویکار کیا ہے جیون میں وہی لوگ انتی کر پاتے ہیں جو سمیہ کے مہتو کو سمجھتے ہیں اتر ہمیں اپنے قیمتی سمیہ کا ویوستی دھنگ سے اپیوگ کرنا چاہیے تو جو قیمتی سمیہ ہے ہمارا اس کو ہمیں ویوستی دھنگ سے اپیوگ کرنا چاہیے دیکھیں اب یہاں پہ ایسا بھی آپ کو انوچھے دکھنے کے لئے آسکتا ہے کہ جب آپ میلہ دیکھنے گئے یا پھر آپ نے پہلی بار جب ڈرین یاترہ کی تو کچھ بھی اس سے سماندید اگر انوچھے داتا ہے تو آپ کو اپنے اس یاترہ کورنن کی سکتے ہیں جو آپ نے محسوس کیا تھا اس سمعے پر ایسی جب آپ میلہ دیکھنے گئے تو آپ نے کیا کیا دیکھا اس سے سماندید یہاں پر یہ انوچھے دیا گیا جب میں جب میں میلہ دیکھنے گیا دشیرے پر ہمارے نگر میں میلہ لگتا ہے کل میں ممی پاپا اور چھوٹی بہن سجاتا کے ساتھ میلہ دیکھنے گیا میلے میں ترہے ترہے کی چیزیں بھک رہی تھی مٹھائیوں کی دکانیں تھی کپڑوں کی دکانیں تھی کچھ دکانوں میں سندر کھلونے تھے بچے کھلونے خرید رہے تھے میں نے بھی پتا جی سے ہیلیکوپٹر دلانے کی بات کہی ہم کھلونوں کی دکان پر گئی میں نے ہیلیکوپٹر لیا سجاتا نے چابی والا بندر کھریدا ایک دکان پر راجستانی کچھوڑیاں بھک رہی تھی ہم نے سوادست کچھوڑیاں کھائی پھر سب نے گلاب جامون کھائے کھا پکر ہم سب جھولے میں بیٹھے ہم نے جادوگر کا کھیل بھی دیکھا ہمیں میلے میں گھومتے گھومتے کافی دیر ہو چکی تھی پاپا جی نے گھر لوٹنے کو کہا ہم سب کلفی کھاتے ہوئے گھر لوٹ آئے میلہ دیکھ کر مجھے بہت آنند آیا تو اسی پرکار آپ بھی اپنے ویچار پسٹوٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے اگر کبھی اپنے جیون میں میلہ دیکھا ہو اگر میلہ سے سمندید آتا ہے انوچید آپ کے ایکزامے تو ٹھیک ہے آپ دیکھیں کرنے اگر میں تتلی ہوتی یا پھر اگر میں کوئی پکشی ہوتا یا پھر آپ سے بر جائے اگر میں چڑیا ہوتی یا پھر تو جو بھی آپ کی دیر اگر میں ایسا ہوتا یا کاش میں تتلی ہوتی تو اگر ایسی کوئی چیزیں ایسا کوئی آپ کو انوچید ملتا ہے کرنے کے لیے تو آپ کس پرکار سے رکھیں گے وہ دیکھیں اگر میں تتلی ہوتی تو باگ بگیچوں میں فولوں پر منڈراتے پھر دی فولوں کا میٹھا میٹھا رس پی دی فولوں کے ساتھ کھیلتی جب میں اپنی رنگ بھی رنگی سکھیوں کے ساتھ اڑتی تو بچے مجھے پکڑنے میرے پیچھے دوڑ دے میں ان کے ساتھ لوگاں چھپی کرتی مو مچکا کر بچوں کو خوب چھکاتی جھٹ پٹ اڑتی اڑتی دور چلی جاتی جب بچے تھک جاتے تو پھر ان کے پاس آتی ان کے پاس چلی آتی کسی فول پر سونے کا ناٹک کرتی جب بچے مجھے پکڑنے آتے تو جیب دکھا کر پھر اڑ جاتی مجھے بچوں کے ساتھ کھیلے میں بہت مجھا آتا میں ہمیشہ ان کی باٹ دیکھتی انہیں دیکھ کر مسکراتی اٹھلاتی اور گھوم گھوم کر خوب منڈراتی ناچتی چھیک ہے اچھا ہے آشاء کروں گے آپ کو یہ والا انوشے ویسے بھی اچھا لگا ہوگا کیونکہ جو عدت تک دیتلیوں کی طرح بننے کی کوشش کر رہے ہوں گے چلی آب آگے چلتے ہیں اگلا انوشید ہی ہمارے پاس میرا پریہ میترو میرا پریہ میترو بہت بار آپ کا انوشید آتا ہے کیونکہ اس میں ہم اپنے فرین کو کوئی بھی ہمارا فرینڈ ہو یہ کیسا ٹاپک ہے جو ہم لکھ سکتے ہیں سب ہی بچوں کا کوئی نہ کوئی اپنا میترو ہوتا ہے جس سے کے بارے میں ہم بہت زیادہ جانتے ہیں اور اگر ہمارا وہ بیس فرینڈ ہے تو ہم اس کی بارے میں لکھ بھی سکتے ہیں آسانی سے تو میرا پریہ میترو منوشید کبھی اکیلا نہیں رہ سکتا اسے میترو کی آوشکتہ آوشکتہ آوشی ہی ہوتی ہے میری ککشا میں پڑھنے والا دیوہ کر میرا پریہ میتر ہیں وہ میری ہی کلونی میں رہتا ہے ہم دونوں ساتھ ساتھ ودھیا لے چاہتے ہیں ودھیا لے میں ککشا ساتھ ساتھ ودھیا لے جاتے ہیں ککشا میں ساتھ ساتھ بیٹھتے ہیں دیوہ کر پڑھائی میں بہت ہوشیار ہے وہ پڑھائی لکھائی میں میری ساہتہ کرتا ہے وہ کھیل کود میں بھی بھاگ لیتا ہے وہ سوچتہ کا دھیان رکھتا ہے وہ سدیو سوچ کپڑے پہنتا ہے وہ پرتی دن ودھیالے جاتا ہے سبھی سہ پاتھیوں اور ادھیاپکوں کے پرتی اس کا وہیوار اتینت اچھا ہے سبھی ادھیاپک اور پردان ادھیاپک بھی اسے بہت سنہیں کرتے ہیں وہ پڑھائی اور کھیل کود میں ہی نہیں بلکہ سانسکرٹک کاریکرموں میں بھی بھڑ چڑھ کر بھاگ لیتا ہے یعنی کہ جو بچے پڑھائیں میں اچھا ہے وہ کاریکو کاریکولم ایکٹیویٹی یعنی کہ جو انہیں کریہ کلاپ ہیں وہ اس میں بھی اچھا ہے آپ یہاں سانسکرٹک کاریکرموں کے جگہ آپ یہ لکھ سکتے ہو کہ وہ دوڑ میں بھی اچھا ہے وہ بھی دھلے کہ وہ بھی کاریکرموں میں بھاگ لیتا ہے وہ مجھے صداچرن کی باتیں سکھاتا ہے یعنی کہ اچھا آچرن صداچرن صداچرن نہیں صداچرن وہ سبھی کی مدد کے لیے صدیو تیار رہتا ہے وہ میرا سچا میتر ہے وہ سکھ دکھ میں صدا میرا ساتھ دیتا ہے اشور ایسا میتر سبھی کو دے تو اس پرکار سے آپ کے سامنے ایک انوچھے دیا ہے میرا پریہ میتر تو آپ یہاں پہ اپنے میتر کے لیے جو جو بہتے لیکھنا چاہو لیکن اس پرکار سے لکھنا ہے کہ وہ اس کے اندر سسٹر چار ضرور ہو اور سسٹر چار تو تو کر کے آپ نے ہی لکھو گے اس کے اندر سسٹر چار اس کے اندر ہونا چاہیے ایک انوچھے دور دیکھتے ہم یہ ایک کھیلوں کا مہتو کھیلوں کا ہمارے جیون میں کیا مہتو ہے ویسے تو سبھی بچوں کو اس کے بارے بہت اچھے سے پتا ہوں کہ اس ابھی کے لیے کھیل بہت زیادہ مہتو پون ہے تو کھیلوں کا مہتو کھیلوں کا ہمارے جیون میں اپتے ادھک مہتو ہے ان کے بہت زیادہ مہتو ہے کھیلنے سے شریر سوست رہتا ہے من پرسند رہتا ہے کھیلوں میں بھاگ لینے سے پورے شریر کا ویعیام ہو جاتا ہے کھیل کھیلنے سے شریر میں سفورتی اور تاجگی آتی ہے تتھا شریر مجبوط اور سوگٹھت ہوتا ہے کھیل دو پرکار کے ہوتے ہیں گھروں میں کھیلے جانے والے کھیل دوسرا کھلے میدان میں کھیلے جانے والے کھیل ایسے ہم گھر میں گھر کے اندر ہم کون کون سے کھیل کھیل سکتے ہیں کیارم لودو شترنج آدھے کھیل کھیل سکتے ہیں ایسے ہی میدان کے اندر کرکیٹ ہاکی فٹ بول ٹینیس گولف باسکٹ بول آدھے کھیل کھیل سکتے ہیں کبڈی کھوکو آدھے کھیل وندھیالے پرانگن یا بڑے آنگن میں بھی کھیلے جا سکتے ہیں اگر آنگن بڑھاؤ تو ہم وہاں پہ گیلری کھل سکتے ہیں کبھر جی خوکو جو کھیلتے ہیں وہ کھیل سکتے ہیں کھیل کھیلنے سے ہمارا شریر اور تن تو سوست رہتا ہی ہے ساتھ ہی ہمارے اندر ایکتہ، سہیوگ، انشاشن، ساموہکتہ، ساہز اور سماجکتہ جیسے گنوں کا بھی وکاس ہوتا ہے اس لئے ہمیں اپنے روچی اور سامر تھے کہ انوصہ پرتی دن کوئی نہ کوئی کھیل اوشے ہی کھیلنا چاہیے تو بچوں ضروری نہیں ہے کہ کیول پڑھائی پڑھائی ہی کرنی ہے پڑھائی کے ساتھ کھیلنا بھی ضروری ہے تاکہ آپ کے جو شریر ہے جو وہ سوست رہے اور اسے میں آپ کا من مستقش بھی اچھا رہے کیونکہ پورے شریر کا ویایام کھیل کھیلنے سے ہی ہو جاتا ہے تو اپنی روچی کے انوصہ یعنی کہ جو بھی آپ کو کھیل پسند ہو وہ ہے کھیل اپنی شریر کی شمتہ کے انوصہ آپ نے سامر تھے کہ انوصہ آپ اس کھیل کو کھیلیں اور پڑھائی پر جہدہ سے جہدہ دھیان دیں کیونکہ ایکزام پڑھائی آنے والے ہیں آپ کے تو چلیے اب سبھی بچے انوصہ کو دھیان سے دکھنے کی کوشش کریں گے اب انوصہ کے لئے ایک ٹاپک آپ کو دیکھتے ہیں کون سا دیا جائے گا کوئی ایک ٹاپک انوصہ کے یہاں پہ دے رکھیں آپ کو دیکھیں دیپا ولی دھیالے میں میرا پہلا دن سوچتہ پراتا گال کی سیر فلو کا راجہ آم پرادوشن پستکالے میرا سکول بیگ تو آپ ان میں سے پراتا کال کی سیر سبح سبح کی جو سیر ہوتی ہے اب اس کے اوپر لکھیں گے پراتا کال کی سیر اور دوسرا لکھیں گے آپ دیپا ولی ایک توہار پہ لکھئے اور ایک پراتا کال کی سیر سبح سبح کی جو سیر ہوتی ہے آپ کے گھر میں آپ کے بڑے جاتے ہوں یا آپ جاتے ہو تو کیوں جاتے ہیں کیا ریزن ہوتا ہے سبح سبح ووک کرنے کیلئے کیوں جاتے ہیں پرتی دن سبح سبح کی پراتا کھل کی سید اسے سماندید اپنے ویچار آپ کی سنوچھے د پر پرسطوت کریں گے اور دوسرا تو ہار جو ہے دیپا ولی اس پر لکھنا ہے آپ کو چھیک ہے چھنے وال